بسم اللہ الرحمن الرحیم منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بابل شہر میں ایک بہت ہی بدکار عورت رہتی تھی جب وہ بدکار عورت مر گئی تو اس کے گھر والوں نے اسے دفن تک نہ کیا بلکہ کڑے کے ڈیر پر پھینک دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئے طور پر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لئے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ باقی باتیں بعد میں ہوں گی پہلے جاؤ میری کنیز کی لاش کوڑے پر پڑی ہوئی ہے اسے غسل دلاو اور عزت کے ساتھ دفنا دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہے طور سے واپس آئے اور بابل شہر میں داخل ہوئے تلاش کرتے کرتے ایک جگہ دیکھا کہ کوڑے پر ایک لاش پڑی ہے اور اس کے اردگرد چار کتے ہیں اس کی رکھوالی کر رہے ہیں تاکہ کوئی درندہ اس کی لاش کو پامال نہ کر سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھر کا پتہ پوچھا اور ان سے کہا کہ لاش کو اٹھانے میں میری مدد کروں اس بدکار عورت کے گھر والوں نے کہا کہ ہم اس لاش کے قریب نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ایک بدکار عورت کی لاش ہے جس نے اپنی ساری زندگی بدکاری میں گزار دی ہے پورے شہر میں کوئی بھی لاش کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بائی حضرت خارون علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ لاش اٹھانے میں میری مدد کرو دونوں نے لاش کو اٹھایا اور پھر جب غسل دینے کی باری آئی تو شہر کی کوئی عورت بھی اس کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھی یہ دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور بہن کو حکم دیا کہ اس عورت کو غسل دو غسل کے بعد اپنے بائی حضرت خارون کے مدد سے اس عورت کو دفن کیا دفنانے کے بعد جیسے ہی آپ واپس آ رہے تھے تو شہر والے لوگ آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور وہ سب مل کر آپ سے کہنے لگے یہاں تو ہمیں اس بات کی وضاحت دیں کہ ایک بدکار عورت کو اتنی عزت کیوں دی یا پھر وہ کلمہ جو آپ علیہ السلام نے ہمیں پڑھایا ہے ہم آپ کو واپس کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا اے شہر کے لوگوں مجھے جو حکم اللہ نے دیا تو میں نے اس حکم کی تعمیر کر دی ہاں اگلی بار جب میں کوہتور پر گیا تو تم سب کو تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا یہ سن کر لوگ واپس چلے گئے پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہتور پر گئے تو عرض کیا اے میرے پروردگار اس شہر کے لوگ مجھ سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ ایک بدکار عورت کو اتنی عزت کیوں دی دفن کیوں کیا گیا اتنی عزت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام یہ عورت بدکار تھی اور اس کی سارے زندگی بدکاری میں گزر گئی لیکن ایک دفعہ یہ ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں پر کتہ پیاس کی شدت سے مر رہا تھا اس عورت کو کتے کی حالت پر رحم آ گیا اس نے پانی کے کونے سے اپنے کپڑے گی لے کیے اور کتے کے موں میں نچوڑ دیئے پیاسے کتے کے موں میں جب پانی آیا تو اس کی تڑپتے ہوئے جسم میں جان آ گی مجھے عورت کی رحم دلی پسند آ گی اور میں نے اس کے سارے گناہ ماف کر دی اور موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر ڈالو تاکہ یہ آئندہ بدکاری نہ کرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچے دل سے توبہ کی تفیق عطا فرمائے آمین ناظرین کومنٹ باکس میں اللہ کی ننانے و ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں شکریہ